ایلیکشنز میں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ عمران خان کو کیا بجا ہو گئی؟ یہ راکہ تو میر نوازشیف کا رکھا سمجھے جاتا ہے نوازشیف گونڈ دیں دارے ایزان ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقبالو دامو آپ دیکھ رہے ہیں نگے بان پاکستان میں قربان عمران خان ہمارے نیوکلئر پاور کا آرمی چیف صاحب نے کہا تھا یہ شیطانی چرخہ ہے وغیرہ وغیرہ تو سوشل میڈیا بند ہونا چاہیے قاضی صاحب نے بھی کیا بند ہونا چاہیے تو آپ جو خط لکھتا تھا وہ لنگڑی لے لے کے جاتی تھی تو سب سے پہلے سوشل میڈیا کو ہی دیتی تھی تو انہی یہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تو چودہ سو پچاس سال پہلے آیت نازل کر دی تھی آیت نمبر سورہ تکویر کی بارہ اور تیرہ یا تیرہ اور چودہ کر لو بسم اللہ کا بھی بڑا رفتہ ہے نا یہاں پہ کہ اس کو بھی آیت میں شامل کر دیں آپ کے آپ کی آگ بہت تیز کر دی جائے گی وَجِهِمُ وَسُوِرَتْ وَجَلْ جَنَّتْ وَزْلِفَتْ اور جنت بھی آپ کے قریب کر دی جائے گی اس سے آپ قرآن شریف سیکھ لیں احدیث پڑھ لیں اور واقعات پڑھ لیں اور جو گزری میں ہیں ہماری جنگوں کے ہیرو ان کے پڑھ لیں یا پھر ہمارا سپیشل اپیسوڈ ہے پینٹ پینٹ ان ایک کیمل ماؤت ٹھیک ہے یہ ایک ممپلی کا دانہ اونٹ کے موں میں کیا ذکر کرتا ہے یہ ایک موری بند کرنے کا راستے بتا رہا ہوں کسی نے لکھا تھا ڈی سی صاحب تھی کیو کرپشن دو تھا ڈی سی کم از کم ایک کروڑ گیا لیتا ہے چلو اس سے شروع کر لیتے ڈی سی صاحب جو ہوتے نو مالک ہوتے ڈی سی صاحب پہ چلنا ہوتا ہے ڈسٹک پولیس ڈی آئی جی ہوتا ہے چھوٹے ڈی آئی جی ہوتا ہے وہ بھی ان کو دیتا ہے پانسات لاکھ رپی آ مہینے کا بغیر باتنی دے 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 ہیں ان کے اندر ہوتا ہے ڈسٹک فارسٹ آفیسر ان کی منسٹری لیتا ہے فارسٹ سیکٹری بنیگریٹ کا بیٹتا ہے لیکن وہ بھی ان کو درخت تو وہ بھی ان کو دو سار لاکھ رپی دے دیتا ہے ڈی سی کو ان کے اندر ہوتا ہے ڈسٹک ایڈیوکیشن آفیسر افیشیل ہی نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوتا ہے تو یہ جنابیلی پھر بھی اس کو جا کے بڑا کم آیا ہوتا ہے ٹیچروں سے ٹرانسور کر کے یا آدھری لگا کے بھاگ جاتے ہیں وہ بھی ان کو دو تین لاکھ رفیہ دیتے ہیں پھر ان کے ہوتا ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اس کا ڈیسگنیشن کیا ہوتا ہے ایکسین میرے کا سیول لائن سیول کا ہوتا ہے سیول انجینئر ایکسین ایکسین یا سیو یا سرویر ہوتا ہے میک میں نہر کا اس کا اپنا میک میں ہے ہیڈگیشن ڈپارٹمنٹ بھائی میں گریٹ کے بیٹھتا لیکن ڈیسی کو پھر بھی یہ چڑھاوہ دیتا ہے اچھا میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے وہ وہ کہاں کہاں سے اس کو آتی ہے سب سے زیادہ انکم پچاس لاکھ سے زیادہ مینیمم پچاس لاکھ سے زیادہ وہ آتی پٹواریوں سے میکمہ ریونیوں سے اس کا ایک برانچ ہے پٹواریوں کا ریونی بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اسلا برانچ سے آتی ہے کوئی پانچ دس لاکھ روپے وہاں سے آ جاتی ہے لسانس جو دینے ہوتے ہیں پھر یہ جو پٹواری ہوتے ہیں یہ بچارے ہمیں کوئی جا کے مفت انتقال کر آکے دکھائے نا کوئی فرد مفت لے کے دکھائے نا وہ ڈی سی صاحب تک جاتے ہیں بڑے رام سے ایک کو روڈ روپیا ادھر کیسے میں ڈال لیتے ہیں یہ نکال کے حق لال کا جس کوئی کہتے ہیں اچھا انہی سے چلتے ہیں ایک ہے جی جان پہ یہ لٹ مار ہوتی یہ دو سو نوے صفات کی لسٹ ہے یہ لسٹ میں ٹاوہ ٹاوہ یہ بتاؤں گا اگر چلاتے رہے تو یہ جو چیزیں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے ڈیوٹیاں اچھا جی بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ چلو جی پہلے سب سے مینیمم بالک بتا دیتے ہیں تین پرسنٹ تین پرسنٹ میں آپ اگر باہر سے گائے مانگوائیں گے تو اس کی ویلیو کا تین پرسنٹ ڈیوٹی دیں گے گورنٹ اوپارٹس ڈیوٹی دو سو نوے صفات ہیں اسی میں اچھا جی پھر اس کو کر لیتے ہیں جی یہ کہاں سے وہ گندی چیز آگی بری بات گندی بات گندی بات ہو جائے اور متوالی بتانے علی بات نہیں تھی سیکس ٹوائے یار حالانکہ منع ہے اس کے باوجود انہوں نے اس کے پر ڈیوٹی تین پرسنٹ لگائی ہوئی بھئی اس کے پر لگا سو پرسنٹ جو یاشی کے لیے زیادہ تر اس میں خواتین کی ہیں اس کی چیک کٹیگری بغیرہ بغیرہ کیا سارے موڈی خراب کر دیا یہ لیسٹ نے کیا میرا میرا موڈ اس نے نہیں کیا یہاں پہ تو بل لوگ اچھا جی پھر میں اور میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ آئی اسی طرح کی چیزیں بٹر جو ہے نا بٹر اگر آپ مکھن بار سے لے کے آئیں امپورٹ کریں بیس پرسنٹ ڈیوٹی ایک کروڑ کا کیا تو بیس پرسنٹ بھئی اپنے ادھر بناو آپ ادھر زمانگو آ رہے ہو چیز بھی بیس پرسنٹ پہ اچھا جی پہلے کہ جی بھئی ایکسپورٹ کی بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں سے چیدہ چیدہ چیزیں بتا رہا ہوں وہ جب سور کا گوشت سور کا گوشت ایکسپورٹ کروگے گورنمنٹ آپ کو ستر پرسنٹ ریبیٹ دے گی واہ 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 نہیں کرتے نہیں جی سورا وہ مار دے نا وہ پیدا کہ ایک یوب غانے کے کس نے رکھا تھا جو سور کو مار کے لائے گا اس کو سو گولیاں فری یا دس گولیاں فری دیں گے اور دس روپے بھی دیں گے قانون ابھی تک وہ یوب غان مر گیا وہ ہوتا ہی ہوتا ہی سور پہ یہ ہی چالتے ہیں دس روپے میں تو اس کے اندر نال میں ڈالنے آلی وہ پھرکی نہیں ملتی صاف کرنے آلی اچھا یہ انڈیا میں ساؤت مثال دے رہا ساؤت وہاں پہ بڑے کٹڑ شدت پسند ہے اس کے باوجود وہاں سے گاؤ ماتا کٹ کے باہر جاتی ہے یہاں پہ یہ سور جو اتنے رکھے ان کو گورنمنٹ کو فسائلٹی دے امران رہا سخان گلاتی تر اس کا نام سور مار اور یہ جو جو بھی یہ کام کر لیتے ہیں ہوتا گندہ کامی ہیں کر لیتے ہیں جو گھٹن صاف کر لیتے ہیں تو وہ یہ کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی یہ کرو ڈبوں میں پیک کرو باہر بیجو اور گورنمنٹ کہتی تو اسی ایک کروڑ دا پیجو گے تھے تو انہوں کنی لاک رپیت میں انجھی دے دینا ہے وہ بیٹ جس کو کہتے فارنک چینج آئے گا لیکن یہ کوئی چکھر نہیں ہوتا اس میں ایک اپلا کیا ہے اس میں یہ ہوتا کہ چیزیں منہ ہیں مثلا میرے سے ایک نے منگوائے نظیر بیت سب آئی لیو تاڑے بیٹے نے بلال میرے خنام ہے اس نے کہا جاؤ چودری صاحب مونس اس کا اپدوست تھا مونس کو جا کے ملا کہ ہم نے منگوانے ہیں یہ جو کڑے سے ہوتے ہیں فریجوں کے پیچھے لگے بھی ہوتے ہیں نا کم پریشر کم پریشر منا تھا وہ کہے یہ تھا میرے کو بڑے پہنے سے میں تین چار کنٹینر بھی دوں گا تھا بغیرہ بغیرہ میں جا کے اس کو چودری یونس اس کا تیان کے ڈیکٹر پڑو پروگرام تھا جس طرح پرویز لائی کا پٹی تھا نا آج کل اس کا بیٹا کے دماغ ایلیکشن بھی لٹ رہا ہے بانڈی باودین سے اس طرح اس کا مونس علی کے چودری یونس تھا اس کو ملا ان کا جس اڈا کی ہی ہے میں کہتا یہ پرافٹ اداد دا پرافٹ اداد دا میں کہتا تو اڈا تے کچھ لگ رہی ہی نہیں کہ دس اڈا نام چلنا ہے وہ یہ اونا تو بین ہے نا پھر بینک کا لوگ کا کیا کرتے ہیں ایک لاکھ روپے دیتے ہیں ایل سی کھول نہیں ایک چیز ہے ای بین اس کی ایل سی کس طرح کھول سکتی ہے وہ ایک لاکھ پر بینک اللہ کو دیتے ہیں وہ جی میں کیسے میں ڈالتا ہیل سی کھول دیتا ادھر مدرین انگلینڈ سے آ رہا ہے یہاں یہاں فریج رول رہے ہوتے یہ میرا فریج یہ بڑا بھائی یہاں پہ یہاں پہ اس کو پھینکنے کے آواز آ رہی ہوئی چلتا تو وہ جو پیچھے جو کڑھاوس کا کمپریشر اس طرح کمپریشر کٹھے کی ہوتے کبھاڑیوں نے وہ پھر ایک چیز گلی نہیں تو پھر وہاں سے جہاز آ گیا جی دس کنٹینر آ گئے آگے پورٹ پہ پتہ لگ رہا جی کتے تک پہنچیا پڑھی پڑھی تک پہنچ گیا چنے اوڑ تک پہنچ گیا پھتوالے تک پہنچ گیا جب پتہ لگتا ہے دو کے دن بعد آج پہنچ جانا شیپ لگ جانا اس کے لیے برت پہلے خالی کروانی پڑھ دیا ہے نہیں کہ آیا تھا کھل ہوتا تھا اس کو لے کے آگے بارہ نمبر چھوڑ جا وہ کھپے میں بڑھ جاتا ہے اس کی تو بریک ہی نہیں ہوتی اس کو تو روکنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تو پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور دور اس کے موٹریں بند کر دیتے تو پھر آپ ہی اپنے زور سے ہی ٹورے آتا ٹورے آتا ٹورے آتا ٹورے آتا ٹورے آتا ٹورے آتا جو آمر ڈوگر نے پیسے لے کے قائمہ کمیٹی کو بنایا ہوتا ہے سربرا بنایا ہوتا ہے سائرہ افضل تارڈ کہہ لو انہوں نے کہا جی یہ جو کمپریشر کے پر مسال دے رہا ہوں کمپریشر کے پر جو ہے نا یہ اس کو کھولو کمپریشر کو چلا گیا جس آکے ڈالر کے پاس اس کو اپنا دیا پندرہ بھی لاکھ رپیہ کول دیتا جی کمپریشر منگوانے کی اجازت ہے ادھر آکے شپ لگ گیا شپ لگ گیا ڈاکومنٹ کلیر ہو گئے ایک خبر لگا دی نہیں نہیں ملک کو نقصان ہو رہا وہ جو ویوز آلے اور ہائر والوں کا تباہ برباد ہو جائے گا یہ بند کرو بند کرو وہ دو خبریں لگوا گئے چوتھے دن نہیں نہیں وہ اپنا ہم نے واپس لے لی جو جو آ گیا سو آ گیا یہ بلین نہیں ٹریلین میں ہوتا نماز شریف یہ کرتا ہے اس میں پیسہ کس کا لگاوہ ہوتا ہے یہ ڈی سی کے پاس وہ سیکٹریوں کے پاس بھائی میں گریڈ اپ بندوں کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں چھپا کے انہوں رکھے تھے وہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے باہر بجو آتے ہیں وہاں سے پھر ادھر کا کام پکٹ کے ادھر سے ادھر سے مسال دی ہے یہ میرے جگر جان میں ان کا منشی تھا نظیر بین سب کا ان کے پیچھے ہی نہ لگ جانا پھر وہ جنابی علی اس سے بڑھ جاتے ہو تو چیز ہی بہنتی وہ عام طور پر ہوتا کتنا وہ دس روپے کے چیز سو میں بھکنی شروع ہو جاتی پوری شپ لگ گئی تو پوری ایک چین چلتی ہے ایک بندہ نہیں کہا تھا پتہ کتنے بندوں کے ریزق چلتے ہیں چلتے ہیں ہیں کہ خان صاحب اس کو روک لیں گے قائمہ کے میٹی نہ ہے وہ کیا ہوتی یا کائی دی کلائی دی اچھا یہ بھی کچھ چیز ہوتی مجھے تو نہیں پتا تو کدھی گیا میں تھے پتہ ہوئے رہے کسی قائمہ تلحہ ہے جس نے کوٹی اس کو گفٹ کی بھی ہے پیپ کے ڈرم فضلو کو اور اس کے تمام اخراجات کچن وغیرہ کے اس کے اس کے اکونڈ سے جاتے ہیں اس کا فرانزہ کارڈٹ کراو نا تو زیادہ نہیں ایک ٹریلین تو نکل ہی آئے گا اس کی طرف کہ یہ پیسے کی ٹرانسیکشن کس طرح چل رہی کہاں سے آ رہا ہے تو پیمنٹ کہاں سے کہاں تجھے انکم کہاں سے ہو رہی وہ یہ کھولتے تھے اچھا جی چاہے جو اگر آپ مگوائیں گے اپنے گرین ٹی گیرہ پرسنٹ ڈیوٹی ہے جی اچھا یہ اپنے ملک میں نہیں ہوگا نہیں اچھا جو اور بھی یہ سولہ پرسنٹ کدھی کر دی ریڈ چلی اپنے ملک پتھوں کدھی مشہور ہے اور میرپور کی چلی مشہور ہے میرپور کی غاز بڑی تیز ہے کل بھی مہنگ لایا تھا تو یار نہیں یار مزا نہیں میں لے کے ہاں وہ دے لے کے ہاں ابھی میں مزا ملک پرسنٹ ڈیوٹی ہے ملک پرسنٹ ڈیوٹی ہے ملک پرسنٹ ڈیوٹی ہے تو بڑی تیز ہاتھوں کا لگتا ہی بس آنکھوں کے پر پھر یہ تو پھر اس کے باوجود انہوں نے جنابیلی کے تبار سے اس کو بین کرو کہ اپنے ملک میں ہوگاؤ پتھوں کی میں منڈی ہے اس کی مرچوں کی تو وہاں آکے بکتی بس بپار جی نے بنایا ہے وہاں تو یہ حاجی صاحب ہیں جو جو جن کو جنہوں نے ریشم کا خرچہ کچن کا اٹھایا ہے وہاں اور وہ بڑے عاشق انہیں تو اس کی سٹوری میں سنا چکا ہوں یہ میرپور کی ہے سپیشن میرچ بہت تیزے کی یہ گفٹ کسی نے دییا ہوئی گی کوئی آدھے کپاپ آیا کوئی گی اس کو میرکہ یہیں پہ کلوز کریں یہ ایک آئیٹم بنائیے دو سو نوے صفات ہیں دو سو نوے یہ دیکھو چلتے جا رہے ہیں یہ ان کے اپ بی آر کے پر پڑی بھی کونسی چیز آپ منگوائیں گے تو کتنی ڈیوٹی کون مرچیں شروع ہو گئی ہیں ناکھون کاٹک رکھتا ہوں تو بس لگی ہے یہ ماری آپ ہی اندازہ لگا ہے کہ یہ اگر کسی کو دی ہو تو لگ بتا جائے اور ایک ہی ہوتی ہے اس کو پیس کے بات یہ ہانڈی میں ایک ہی بڑی ہوتی ہے بی او بیو کہتے ہیں اس کو یہیں پہ کرتے ہیں بہت موریاں ملک میں یہ ہر جگہ ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی بھی ہوتی ہے لیکن اوپر اماندار بندہ تھا لیکن اوپر اماندار بندہ تھا لیکن اوپر امسٹریٹر نہیں تھا کوئی چکر نیچے اسد عمر دیاری لگا ہی جا رہا اس کو پتا ہی نہیں ہے وہ تو عمر کو ہاتھیں نہیں پڑ رہا وہ جو جنرل اپر ریٹائر اوپر ریٹائر جی اچھا جی وہ میں نے خواجہ کا جو کان پکڑانے لی بات تھی نا وہ باہر کس طرح آئی تھی وہ باہر اس طرح آئی تھی کہ جب یہ جاتا تھا زبیر ملنے وڑیج صاحب کے ذریعے اس کے رشتہ دار کے ذریعے وڑیج صاحب اور وہ ایک ہی گھوڑی کے سواری تھے تو باجوے نے اس کو بتایا کہتے ہیں میں خواجہ میں اتھے کان پڑھا ہی تو پھر اسد امہ نے آگے مریم کو بھی بتایا پھر سب کو بتایا کہ خواجہ کو کان جہاں پکڑ آئے تھے پھر بات باہر آئی تھی تو خواجہ اس وقت سے اس سے نراض تھا کہ یہ خواجہ نے انتہان باجوے نے داسی دیتا ہے تو کیا ہوں ہے یہاں پہ مرچے یہاں پہ آگئی اتنی تیز مرچے گئی یہ ہمارے میر پور ازاد میر پور ازاد کی شمینی میر پور سندھ کنری یہ وہاں کی پیدا باہ رہا ہے پاکستان زندہ بھر کس نے پیجی مریحال تالپور جمع شکور زندہ جمع میں آیا ہونی وہ سے بس جہاز میں بیٹھا تو فرانس ہی بھاڑ گیا پاکستان زندہ بھاڑ